بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیو ایک موزی مرض ہے اس سے ہمارے قوم کے مستقبل یعنی ہمارے بچوں کی صحت دعو پہ لگی ہوئی ہے پولیو کے ہزاروں کیسز ہوا کرتے تھے انیس سو چورانوے میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پولیو سے مقابلے کے لیے ایک کیمپین شروع کی انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع کیا اور اس کے نتیجے میں پولیو بترتیج کم ہوتا چلا گیا دوہزار آٹھ تک پولیو کی کیسز کافی کم ہو گئے تھے اس کے بعد دوہزار چودہ میں ایک سپائیک آئی دوبارہ پولیو میں اس وقت بھی حکومتوں نے اس پہ تیزی سے کام کر کے اس مرض کو کابو میں لیا دوہزار بیس میں ایک اور سپائیک آئی تھی حکومت سندھ کی پولیو کیمپینز سے چلائے دوہزار بیس سے اکٹوبر دوہزار تئیس تک اس سوبے میں ایک بھی پولیو کیس نہیں ہوا بدکسمتی سے اکٹوبر دوہزار تئیس میں دو پولیو کیس کراچی کے ڈسٹرک ایسٹ میں ہوئے اس کے علاوہ گیارہ انوائرمنٹل سیمپلز پوزٹیو ہوئے حکومت سندھ نے ایک بار پھر کمر کس لیے ہے کہ ہم اپنے صوبے سے اور اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں آج یعنی انتیس اپریل دوہزار چوبیس سے لے کے پانچ میں دوہزار چوبیس تک پولیو کے خلاف کیمپین شروع ہوئی ہے اس کیمپین کا افتتہ میں نے خود کیا ہے اس کیمپین میں ہم اسی لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پلانے جائیں گے ان اسی لاکھ بچے چوبیس عزلہ میں ہیں اس کام کے لیے ہمارے باسٹھ ہزار فرنٹ لائن پولیو ورکرز فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں میں والدین سے یہ ترخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل سوارنے کے لیے یہ دو کترے پولیو کے انہیں ضرور پلائیں میں اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام ہمارے جو سیول سوسائیٹی کی لوگ ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ پولیو کے کترے سب کو پلائیں میں خاص طور پر اپنے فرنٹ لائن پولیو ورکرز اور ہمارے ساتھ جو پارٹنرز ہیں یونیسیف، روٹری انٹرنیشنل، بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور ڈبلیو ایچو کا شکر گزار ہوں کہ اس موزی مرض کے مقابلے کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا مجھے پوری امید ہے کہ ہم لوگوں کے تعاون سے اس پولیو کے مرض سے جل چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے